آپ کا ماسک کتہ رہے ہیں؟ ماسک کوئی ضروری ہے ماسک بیننا میرے کو تو نہیں لگتا سر کوئیڈ شوئیڈ کچھ نہیں ہے یہ فالدو کا ان لوگ انہیں بنا کے رکھا ہے کچھ نہیں ہے بہت ملہب کنفرم نہیں ہے اس کا بھی لوگ افائے بھی اڑاتے اور اوپر سے ہی الیکسن آرہے تو اس کا ملہب لوگ ڈاؤن بھی ان کو لگانا ہی لگانا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیکی ریولوشن اور میں ہوں آپ کا محسپان عادل شپیر آپ کو میں بتاتا چلوں جس سے کہ تھوڑ ویو کرونا کی آ چکی ہے کشمیر میں اور آل مطلب کہ ہی نہ کی اس کا اندیشہ ہے کہ پہنچ چکی ہے اسی کے چلتے ہمارے ساتھیاں پر ڈاکٹر مہیک ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے اس کے بارے میں میرا نام ڈاکٹر مہیک ہے میں ڈینٹسٹ ہوں میرا یہاں پر چنین واری میں کلینک ہے اپنا کمفورٹ اینڈ کیا ڈینٹر کلینک میں آپ سب سے یہ میسیج کنوے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ تھرڈ ویفر سے آ رہی ہے تھرڈ ویفر سے سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں ماسک لگائیں ایٹین پرس ایج کے گروپ جو بھی ہیں آپ ویکسین لے لیں آپ ویکسین شورٹس لے لیں آز ویکسین شورٹس فریلی اوائلیبل ہے ہمارے پی ایسٹی میں اوائلیبل ہے تو جتنا ہو سکے اپنا سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں ہنڈ سانٹائز کریں یہ سب پرکوشنز لیں اپنی سیفٹی کے لیے نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنے سارے ڈیٹس ہوئی کوڈ کی وجہ سے ہر ایک ہی گھر میں کسی ایک کسی کی ڈیٹس ہو چکی ہے کوڈ سے تو ایسا نہیں ہے پوسٹیو کیسز پھر سے آ رہے ہیں سرین اگر میں کچھ جگہوں پہ کافی زیادہ رسٹرکشنز کر دی ہیں کوڈ کی وجہ سے لوگ ڈاؤن تو دیکھیں گورنمنٹ کیا کرتی ہیں کیا میجرز لیتی ہیں کوڈ کو روکنے کے لیے اس کا تو ہم نہیں بول سکتے بڑھ ہم اپنی طرف سے یہ ہے کہ ہم اپنا سیفٹی کے لیے پرکوشنز لیں ویکسین لیں سب سے بڑی چیز ہے ویکسین موس پروٹیکٹیو ہے ٹھیک ہے اس کے اور ماسک کیوس کریں فران نام ہے میرے سر کام میرے تو آپ ادھری کینچن میں سامنے آپ کا ماسک ادھر ہے ماسک کوئی ضروری ہے ماسک پہننا میرے کو تو نہیں لگتا سر تو کوئیڈ شویڈ کچھ نہیں ہے یہ فالتو کا ان لوگ انہیں بنا کر رکھا ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئیڈ بڑیڈ یہ ادھر کیونکہ ہمارے ادھر بھی مطلب بہت سارے بندے ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں کوئی بھی لڑکا ماسک واسک نہیں پہنتا یہ سب بگوہ سے سر کوئی ماسک واسک کا کوئی چکر نہیں ادھر تو وہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے یہ ماسک کا کچھ وہ مت بولی آپ ماسک کچھ نہیں ہے مطلب یہ کوئیڈ کا کچھ چکر ہے نہیں اصل میں تو یہ جو بنا رہے ہیں ہم لوگ اس کو کوئیڈ یہ وہ یہ میرے کو تو نہیں لگتا کوئی ہے کیسز تو کیا بول رہا ہوں میں کہ کیسز تو بہت آتے ہیں دیکھئے آدھے لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ ہے تو ہم لوگ تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہے کوئی ایسی چیز کرونا ورونہ کا کوئی چکر میں تو نہیں سمجھتا ہوں اس چیز کو کیسر اگر گورنمنٹ کا یہ بولنا ہے کہ کوویڈ کا مطلب آپ سنتے ہو مطلب نیوز میں وغیرہ میں سنتے ہو کہ کوویڈ ہے یہ وہ لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں سر کیونکہ ابھی تک ہمارے ادھر کا کوئی کیس ویس آیا نہیں ہے تو اگر آیا ہوتا تو میں اس چیز کو مان لیتا سر پہلے تو کرونا تھا لیکن ابھی تو ابھی تو نہیں لگ رہا ہے ہم لوگوں کو ابھی تو نہیں لگ رہا ہے لیکن پہلے تو جب سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں تھا تب تو لگتا تھا کہ ہے کرونا لیکن ابھی تو نہیں لگ رہا ہے آپ کام کیوں میں یو پی سیوڑ ڈسٹرک بجنور سے کتا ٹائم ہو آپ کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے مجھے لگ بگ ہو گئے یہاں پہ آٹھ دس مہینے ہو گئے بٹ کام بہت زیادہ ملپ نورمل ہے ویسے تو ہے نہیں لوگ افعہ اڑا رہے کہ ملپ کرونا ہے کرونا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی بٹ اپنی احتیاط کرنا ہے بس تھوڑا سا اور کچھ نہیں ہے کچھ ہے کچھ نہیں ہے بٹ ملپ کنفرم نہیں ہے اس کا بھی لوگ افعہ بھی اڑاتے اور اوپر سے الیکسن آرہے تو اس کا ملپ لوگ ڈاؤن بھی ان کو لگانا ہی لگانا ہے سر اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ملپ لوگ کچھ لوگ یہ کہ ملپ بولتے ہیں نہیں جی کرونا ہے مارکس لگاؤ یہ لگاؤ وہ لگاؤ بٹ مجھے نہیں لگتا ہے ملپ یہ کرونا کچھ ہے اب ساری فیک نے جو تھا سٹارٹنگ میں تھا میں مانتا ہوں سٹارٹنگ میں مطلب کرونا تھا بٹ اب نہیں لگتا ہے کہ اب کرونا ہے اب یہ مطلب اپنی طرف سے لوگ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں بتاتا چلو ابھی ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات کی چنانوڑی ایریہ میں یہ تحصیل بونیار میں پڑھتا ہے ڈسٹرک بارمولا کے ایریے لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی ہمیں کوویڈ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کرونا کے چلتے ہیں وہ سیدھا سیدھی طور پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی ان کو کرونا دزند نہیں آ رہا ہے جو بھی یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کوویڈ کو پچھنے کے لیے آپ ان سبھی چیزوں کو فالو کیجئے اور کہیں نہ کہیں میں آپ کو یہ بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کرونا ختم نہیں ہوا ہے اپنے آپ کو بچائیے